اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک نے قرآن میں لا تعداد آیات میں ذکر فرمایا ہے کہ جو مخلوقات آسمانوں اور جو زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ زبردست حکمت والا ہے جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے یعنی ہر شئے اللہ کے قانون کے مطابق چل رہی ہے جیسا اللہ نے ہر شئے کے ذمہ جو کام لگایا ہوا ہے وہ اسے ویسا ہی اسی ترتیب کے مطابق کرتا جا رہا ہے وہ سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں زمین ہے آسمان ہے نباتات ہیں ہیوانات ہیں یا چرند و پرند سب اسی کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں جو اللہ نے فکس کر دیے اگلی آیات دیکھئے ان قریب ہم اپنی نشانیاں انہیں کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور خود تمہاری نفسوں میں بھی پس کیا تم غور سے نہیں دیکھتے تو کیا تم غور نہیں کرتے کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو روز دن ویسا ہی نکلتا ہے جیسا آج سے تمہاری زندگی کے شعور اکل آ جانے کے بعد ویسا ہی نظر آ رہا ہے تمہارے اردگرد انسانی زندگی جو پھیلی ہوئی ہے یہ نفسوں کی زندگی یہ سب ایک ہی طرح کے حالات سے گزرتے ہیں ایک دور بچپن کا آتا ہے ایک دور جوانی کا آتا ہے پھر بڑھاپا شروع اللہ نے جس قانون میں انسان کو جکڑ رکھا ہے کیا اس سے باہر کوئی نکل سکا کیا بالوں میں سفیدی آ جانے کے بعد کوئی دوبارہ انہیں ویسا ہی نیچرل پا سکتا ہے یا کوئی آج ہمیشہ جوان رہ سکتا ہے بڑھاپے کو روک سکتا ہے اندر جسم میں آنے والی تبدیلیوں کو کمزوریوں کو روک سکتا ہے جسم کو ایک حد دے رکھی ہے رب پاک نے اس عمر کے آ جانے کے بعد انسان کا جسم ڈھلکنے لگتا ہے قوت توانائی سب ختم ہونے لگتی ہے کتنا بھی طاقتور انسان کتنا بھی کسرت کرنے والا انسان ڈھل جاتا ہے یہ ہے اللہ کے قانون کے مطابق تمہارے نفسوں کی پابندی یعنی تسبیح کی ایک مثال اللہ پاک نے قرآن میں سورہ بکرہ آیت 102 میں بتایا کہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے مگر ان کے زمانے کے شیطان نمہ انسان اس طرح کے کام شروع کرتے تھے اور ان کاموں کی پیروی کی یعنی ان کے پیچھے لگے بنی اسرائیل والے اور اللہ نے صاف فرما دیا اسی آیت میں کہ نفع نقصان سب اللہ کی جانب سے ہے یہ جادو کفر ہے جو بھی ان پہ یقین کر کے مان لیتا ہے کہ اس کو نفع یا نقصان جادو سے ہوا ہے تو ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں کیونکہ انہوں نے پیروی کی ان شیطان جنات کی اور بنی اسرائیل کی جو یہ کام کرتے ہیں اور جادو کا تعلق اب وہاں سے ہے جہاں سے دجال کے آنے کی اطلاعات ہیں اور پیروی کرنا صرف اس پہ عمل کرنا نہیں بلکہ ان باتوں کو مان لینا ان پہ یقین کر لینا ہوتا ہے اور جادو کا تعلق اب وہاں سے ہے جہاں سے دجال کے آنے کی اطلاعات ہیں جو دجال کا انتظار کر رہی ہیں جادو ہوتا کیا ہے جو انسان کے دماغ پہ اثر کر دے آنکھ کا دھوکا بالوں کی مثال دی اوپر کہ سفید ہو جانے پہ نیچرل بلیک بال تو نہیں مل سکتے کہ انسان اس عمر میں واپس پہنچ جائے البتہ بالوں کو کالا کیا جاتا ہے رنگ لگا کر ڈائی کر کے یعنی اب سمجھنا کہ یہ دجال ہے یہ دجل ہے بنناوٹ ہے اصل کی نکل ہے مگر اصل نہیں یہ ہوتا ہے فریب اصل کی جگہ نکل کو اصل کر کے دکھانے کی کوشش کرنا اور انسان زیادہ اثر قبول کرتا ہے خوف حیرانگی یا وہم کی کیفیت میں کہ ایسا ہی ہے جادو اثر کرتا ہے دماغ پہ جن کی بل پاور ویک ہو اور دماغ تمہیں اس شئے کے بارے میں جیسا دکھاتا ہے جیسا سمجھاتا ہے تم وہی دیکھتے ہو وہی سمجھتے ہو اسی کا اثر قبول کرتے ہو اور دماغ کہ دے کہ یہ نظر آنے والی شئے تمہیں ہلاک کر دے گی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے شکار ہو جاؤ گے بہت بڑی نشانی ہے بہت بڑی انفورمیشن ہے خدا کی طرف سے ہم انسانوں کو دجال کی حقیقت کو سمجھنے کو سورہ تاہا کی آیات فیرون نے ایک مقابلہ رکھوا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں میں اور کہہ دیا کہ جو جیتے گا وہی غالب رہے گا اس بات پہ کہ خدا وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے یا خدا فیرون ہے جس کو ثابت کرنے جادو گروں کو بلا لیا گیا جادو گروں نے کہا اے موسیٰ تو پہل کرتا ہے کمال دکھانے میں یا ہم کریں پھر ان جادو گروں نے پہل کی اور ان کے پاس جو لاتھیاں اور رسیاں تھیں ان کو زمین پر ڈالا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے نظر آنے لگیں جیسے کہ سانپ ہوں چلتے پھرتے بہت غور طلب آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں وہ فریب ایسے نظر آیا جیسا کہ سچ ہو سب نگاہ کا کھیل تھا ان کے خیال میں ایسا لگا یہ سچ ہے اور یہ سب واقعی آنکھوں کے سامنے دوڑتی ہوئی چیزیں ہیں مگر ایسا نہیں تھا یہ صرف دماغ کی سوچ کی ایک کیفیت تھی مگر حقیقت میں ایسا تھا نہیں پھر موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا کیوں ڈر محسوس کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ میرا اصا ازدہہ بن جاتا ہے دوڑنے لگتا ہے اللہ نے موجزہ دیا ہے تو ان کی رسیاں ان کی لاتھیاں کیسے سامب بن گئیں یہ کیسے دوڑ رہی ہیں یہ تو ویسا ہی کام دکھا رہی ہیں جیسا میرا موجزہ ہے پھر فرق کیا رہ گیا یہ ہے وہ آیت یہ ہے اصل ٹرننگ پوائنٹ جہاں دماغ بدلتے ہیں بہن بھائیو بیٹے بیٹیو کہ دجال کی ٹیکنالوجی اس حد تک سامنے آ چکی ہے اور آگے بھی آئے گی کہ وہ نکل کو ایسے ظاہر کرے گا جیسے کہ اصل ہو اصل ان کو ہی لگے گا ان کے ہی ذہنوں پہ اثر ہوگا جو اسے قبول کر لیں گے جن کے پاس اللہ کی آیات پہ غور و فکر نہیں ہوگا جو دین سے دور ہوں گے وہی دجال کے ساتھ ہوں گے ان فریبوں کو مان لیں گے کہ یہ خدا ہے کیونکہ ان کے ذہنوں کو وہی دکھایا جائے گا جو نظر کا دھوکہ ہوگا مگر یہاں بات آتی ہے کہ وہ کانا ہے یعنی دجال کانا ہے اس کا علم مکمل نہیں آنکھیں نظر مشاہدہ علم سے تعلق رکھتا ہے دجال کچھ بھی نئی سے نئی ٹیکنالوجی نکال لائے ایون کلونیل ٹیکنالوجی کے ذریعے تمہارے فوت شدگان انسانوں کی شکل کے انسان بنا کر لا کھڑا کر دے مگر جس انسان کو علم ہوگا قرآن کی آیات کا کہ یہ کام اس جہان میں اللہ کے قانون کے خلاف ہے کہ مرا ہوا واپس آجائے تو وہ اس کے اس بات کا انکار کرے گا اور سمجھ جائے گا کہ یہ دجال کا کام ہے کیونکہ اللہ کی باتوں میں تمدیلی نہیں ہوتی اس کا قانون نہیں بدلتا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دجال کے ماتھے پہ کفر لکھا ہوگا جسے ہر مومن بندہ پڑھ لے گا خواہ وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہیں اس سے مراد کہ جو بندہ ایمان والا ہوگا جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوگا جسے اللہ کی آیات پہ یقین ہے کہ اللہ کا قانون نہیں بدلتا وہ چاہے نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ جانتا ہوگا یا نہیں جانتا ہوگا وہ پہچان لے گا کہ یہ دجال کا کفر ہے دجال کے کفر کو پہچان لے گا کہ یہ اللہ کے قانون کے خلاف کوئی کام دکھایا جا رہا ہے تو اس جادو کو جو کفر ہے فریب ہے دجل ہے مومن پہچان لے گا ہر وہ انسان پہچان لے گا جس کا قرآن سے تعلق ہوگا حضرت علی علیہ سلام سے ایک روایت ہوتی ہے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ انسان کا اختیار کیا ہے اللہ نے انسان کو کس حد تک اختیار دیا ہے تو حضرت علی علیہ سلام نے جواب دیا کہ تم اپنے ایک پاؤں پہ تو کھڑے ہو سکتے ہو یعنی زمین پہ کھڑے ہو کر ایک پاؤں کو تو اٹھا سکتے ہو مگر دوجہ پاؤں کو اٹھا نہیں سکتے تو موسیٰ علیہ سلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا تو اللہ نے فرما درو مت بے شک تو ہی غالب ہوگا اور جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہیں ڈال دے کہ نگل جائے جو کچھ کہ انہوں نے بنایا ہے صرف جادو گر کا فریب ہے اور جادو گر کا بھلا نہیں ہوتا جہاں بھی ہو تو جو تیرے پاس ہے دائیں ہاتھ میں یعنی دائیں ہاتھ خیر سیدھی راہ حق کی بات جو اللہ نے بتایا اس پہ عمل کر اور حضرت موسی علیہ سلام نے اسا اپنا پھینکا تو وہ کیونکہ موجزہ تھا اصل تھا اس نے جادو گروں کے فریب کو نگل لیا دجل کو ختم کر دیا حق آگیا اور باطل کھا گیا کیونکہ دجال کی کبھی جیت نہیں ہونی قرآن میں بار بار ان آیات کا تذکرہ آتا ہے جو بھی کام اللہ کے قانون کے خلاف نظر آئے وہ دجل ہے وہی دجال ہے فریب ہے جسے اللہ کے قانون پہ یقین ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اللہ کے قانون سے ہٹ کر عام زندگی سے ہٹ کر کوئی واقعہ ہے کوئی شیئ ہے تو یہ کفر ہے ہر نبی رسول نے پناہ مانگی اس فتنے سے دجال کے پناہ مانگی کہ اے اللہ ہمیں بچانا ہمارے دماغوں پہ اثر ہو جانے سے بچانا جاہل ہونے سے بچانا کہ جادو کے دھوکے میں آ کر اصل شیطان جس نے اللہ سے خیال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور جب اللہ کے کلام سے دوری ہو اللہ کے کلام میں غور و فکر نہ ہو تو انسان اس فریب کا شکار ہو جاتا ہے اللہ کی معبودیت کو بھول جاتا ہے یہی کام شیطان کا ہے کہ نیا سے نیا فریب نیا سے نیا اجاد کر کے انسانوں کے ذہنوں کو متاثر کر دنیا میں لگائے رکھے اور اللہ کی یاد سے دور کیے رکھے کیوں پناہ مانگی گئی اس دجال کے فتنے سے کیونکہ یہ دماغوں پہ چلنا ہے اور دماغ یعنی انسان کی سوچ ہی اگر درست نہ رہی تو اس کی شخصیت ختم اس کا اعتقاد ختم اس کا ایمان ختم ایمان ختم تو نتیجہ جہنم زندگی برباد ایک انسان کی ہو گئی زندگی برباد ہو گئی اس انسان کی اور اس کی تو کیا اس کی آنے والی کئی نسلوں کی اگر یہ عقیدہ پھر درست نہ کیا گیا اس کا دنیا میں آنے کا امتحان فیل ہو گیا اللہ نے چاہا مگر جب انسان نے وہ ہدایت طرف کر دی اور آنکھوں سے نظر آنے والے فریبوں پہ یقین کر لیا تو وہ فریب کا شکار ہوا اور انجام عذاب ہوگا